سیم ایکسپیرمنٹ وہی ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک میکننٹ ہے یہ بسکلی ہے یہ مگنیٹی پیلد ہے یہ ہم نے کیا کیا اس کے اندر کوئل پیلس کر دی یہ ہم کیا یہاں پر جلوان میٹر ہے تو اب کیا ریکٹنگ جب ہم اس میکننٹ کو کوئل کی طرف موگ کرتے ہیں یا بیپورڈ موگ کرتے ہیں تو اس کی جو نیڈل کی مومنٹ کو کیا ہے جب ہم اس کو موک کرتے ہیں جب ہم موک کرتے ہیں تو یہاں پہ کائل جو ہمارے پاس یا دریکشن نیٹل کی وہ دفرنٹ ہے اس کمپیرد ہے تو یہ ہمارے پاس دفرنٹ کی سریز ہے کائل کی طرف موک کریں تو دریکشن کچھ اور ہے جب ہم بیٹر پر کائل سے ہم بیٹر پڑڈ موک کریں تو اس کیس میں اس کی دریکشن کیا ہے دفرنٹ نہیں اس بیس میں پیرڈ ہے ہمیں یہ کانسٹ بیس کو مانسا کیا ہم اسے ساتھ مائنس کو لیوز ہوتے ہوں کیا یہ مہنسا کیا ہے یہ ہمارے پاس یہ ہے کیسے کر سکتے ہیں تو یہ آپ لیب کے اندر ایکسپیرمنٹ بھی کر سکتے ہیں لیب ایکسپیرمنٹ بھی آپ لوگ یہ سی ایم جی جو ایکسپیرمنٹ اس کو اپلائے کر کے لیب پروجیٹ آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو فائنلز کی ایکویجن کلیر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس اس کو ہم نے اس کو کیسے کیا ہے کس بیٹھ میں ہم اس کے ویلیو کو کیلپلیٹ کرتے ہیں اب ہمارے پاس score میں کیا ہوتا ہے یہ تو ہمارے پاس ایک کوئیل آگی یہاں ہے ہمارے پاس number of turns ہوں یہاں پہ یہ تو ہم نے ایک کوئیل میٹھا دیں اس کا پارمولہ کیا ہے یہ ایکل تو ڈی پائی ہوگا و ڈی ٹی ہمارے پاس اگر ایک turn ہو گئی تو یہاں پر اندی کی ویلی وان ہوگا اگر یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس کیا number of turns ہی ہے اندے کے اندر کے ہر程 در کیا ہوں گے هنگے تو cotton کہ apart اگر ہمارے پا ٹوٹل وولٹیج اپنے آ جائیں گے اگر یہاں پہ ہمارے پا نمبر اپنے ہر ٹرن کے اندر کیا ہوں گے وولٹیج تو اگر ہمیں ایک ٹرن کے بولٹیج دیکھیں اگر لیٹس کو ٹوٹل نمبر اپنے ہمارے پا ٹرن نہیں کوئی بھی ویلی ہو سکتے اس کیس میں یہ فارمولہ کیا بنے گا مائنس ڈی پائی اوبر ڈی اگر ایک ٹرن ہوگی ٹرن کی ویلیو کیا ہوگی یہاں پہ ون ہوگی اگر یہاں پہ ٹرن ہوگی ٹرن کی ویلیو ٹو آ جائگی پی ہوگی تو ٹرن آ جائگی تو ہر ٹرن کے اندر کتنے بولٹیج پوڈیج ہو رہے ہیں تو آپ اس فارمولہ کو یوز کر کیا فائنٹ کر سکتے ہیں فارمولہ کیا بنے گا e is equal to مائنس ڈی پائی اوبر ڈی تی اگر ایک ہی ٹرن ہے پھر آپ نے اینکی ویلیو کیا یوز کرنی ہے ون اس فارمولہ کے اندر کوئی ایسیو کی کسی سٹوڈنٹ ہوئی کیا یہ فارمولہ کلیر ہے کہ یہاں پہ n ہم نے کیوں یوز کیا سر سر یہاں پہ گلوانویٹ ہم نے اس کے مینیموم ریزیسٹنس کے وجہ سے یوز کیا جی جی اس کے اندر مائنٹ کے اندر ہم نے ایک ایک سپریمیٹ کیا ہمارے پاس کم سے کم ویلیو کو بھی ڈیڈکٹ کر لیتا ہے مائنر سی اگر چار اس کے اندر کوئی مومیٹ ہوگی فارم کیا کرے گا اس کو ڈیڈکٹ کرے گا اگر ہم میٹر یوز کریں تو وہ مائنر جو اس کے مومیٹر وہ ہمیں نظر نہیں آئے گے اس لیے ہم یہاں پہ جیسے ہم سپوز اگزامپل ہیں لیٹس اگر ہم کور کی باتیں لیٹس پوز اس اس کے سپر اب اس کے سپر ہم دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس نمبر آف ٹرنز ہیں اور یہاں پہ ہم نے جب ہم فلکس پاس کرے گا جب فلکس پاس کرے گا یہاں پہ اس لیے ٹرانس پارنل کیس میں ہم نے اپلائے کرتے ہیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے بیسیکلی جب اپلائے کریں گے تو ٹرنٹ کی ویلیو بار بار کیا ہوگی ہٹ ٹائم کی اندر جب ٹرنٹ ڈیفرنٹ ہوگا تو یہاں پہ فلکس کی ویلیو بھی کیا ہوگی ٹرنٹ ہوگی جب چینج فلکس کسی بھی وائر میں سے پاس کرے گا جو اس ایکسپریمنٹ میں ہم نے ڈسس کیا ہے تو اس وائر کے اندر کیا ہوں گے بولٹیج پر ڈیوز ہوں گے لیکن فلکس کی ہونا چاہیی ہے چینج ہونا چاہیی ہے definition کیا ہے اس کی فلکس کی کانسٹنٹ نہیں ہونا چاہیی ہے اگر کانسٹنٹ فلکس ہوگا تو بولٹیج کی ویلیو کیا ہوگی زیرو ہوگی اس کی ٹرانس پارنل کبھی بھی دی سی میں کیا ہوتا ہے ہمارے کے فلکس کی ویلیو پیکس ہوتے ہیں جب فلکس کی ویلیو بھی کяхوگی کانسٹنٹ ہوگی یہ تائم کے لحاظ سے دی سی کے اندر فلکس چینج نہیں ہوتا جیسے اسے فلکس کی ویلیو بھی کیا ہے چینج ہو رہی ہے جب فلکس چینج ہوگا فلکس جب یہاں پر پاس کرے گا چینج پلکس اس کیس میں وولٹیج کیا ہوں گے یہ نمبر اپنٹ ہے یہ اگر یہ ہنڈرڈ ٹرن ہے تو این کی ویلی کیا دے گی ہنڈرڈ آج ہی گی ٹو ہنڈرڈ یہاں پہ ٹو ہنڈرڈ پر کرتے ہیں تو یہ اوورال وولٹیج آج ہی کتنے انڈیوز ہوئیں گے آئی ہوکہ یہ پوائنٹ آپ کے لئے ہوگا سبسکتے ہیں سبسکتے ہیں سبسکتے ہیں ناوڈا کوششن ہے اب یہ بک کے اندر ہم نے اس مائنس سائن کو ریموو کیا ریموو کیا اس کی کوئی بولٹیج کا ہمیشہ ہمگنچان ٹویڈ یوز کرتے ہیں اس منس جو سائین ہیں ویسی کردی جن جو لینز لا ہے وہ بسکل کیا دیفائن کر رہا ہے، یہاں پہ جو مائنس آ رہا ہے اس کا بسکل جو کانسیپ دیا ہے یہ لینز لا ہے۔ یہ جو مائنس بسکل بسکل کیا دیفائن کیا ہے لینز لا ہے اس بیس پہ ہوئا کہ یہ مائنس یہاں پہ اتنوں اگزیسٹ کرتا ہے ادھر ایس اکول ٹو مائنس ڈی فائی آور ڈی ادھر وائز آگے ہم کیلکولیشن کے ادھر مائنس ڈیوز بھی کریں گے اس کی ریزن یہ کہ ہم جس وولٹیس کا کیا کریں گے ہم مائنس ڈیوز کر رہے گی ہم یہ مائنس ڈیوز نہیں لیکن اس کی ریزن آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ مائنس کیوں ڈیوز ہو آئیس کے لئے ادھر وائز جو اپوس کرتا ہے سریعہ مائنس ہے سائن چینج ان فلکس میں جی اس میں ایک پوائنٹ اس سے کیا تھا لا آف انرشیا لا آف انرشیا کیا تھا بسیقلی کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز اگر موو کر رہی تو ہمیشہ کیا اس میں موو کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی چیز سٹیٹک ہے تو ہمیشہ کیا رہے ہیں چاہتے ہیں وہ سٹیٹک اب یہ کہ جب چارجز ہم نے موو کر رہا تھے چارجز کیا تھے شروع میں وائر کے اندر جو چارجز چارجز ہم جاں جو چارجز ہماری پر جو شٹیٹک ہو سٹیٹک تو موو نہیں کر رہے مجیسے جیسے ہمیں یہاں پر کیا کیا یہ موو کیا تو اس وجہ سے فلکس چینج ہوگا فلکس کی وجہ سے کیا وہ چارجز موو کیا گے وہ چارجز آپ موو کریں گے تو اس کیس میں کیا کریں گے وہ اپنی اپوسیٹ فچ جنریٹ کریں گے کیونکہ کوئی بھی چیز موو نہیں کنا چاہتے ہیں جب ہم استرین مول کریں گے تاکہ وہ مور نہ کریں گے تو ہم نے پڑھا ہوا کہ جب جائیں مور کریں گے تو اس کے اراؤنڈ کیا ہوگا مگنیٹی پیلٹ ریوز ہوں گے یہ مگنیٹی پیلٹ کیا کریں گے اس مینگنیٹی پیلٹ کو اپ کریں گے اس لیے ہم کیا کریں یہاں پہ مائنس آئیوں گے کریں گے دیکھیں start میں یہاں پہ چارجز مoupe نہیں کریں اس کیسے میں یہاں پہ مگنیٹی پیلٹ کیا زیرو ہے یہ ایکسٹرنل مگنیٹی پیل ہم اپلائے کر رہی ہیں تو جب چارجز موک کریں گے اکارڈنگ کامپیر لا کسی بھی کرنڈ کریں کنڈکٹر کے آراؤنڈ کے آراؤنڈ کے آراؤنڈ مگنیٹی پیلڈ پر ڈیوٹ ہوگی تو یہ جیسے چارج موک کریں گے وہ کیا کریں گے آپ نے اپنی اپوزٹ جیسے موک کرنے شروع کریں گے آراؤنڈ کے آگا مگنیٹی پیلڈ پر ڈیوٹ ہوگی وہ کیا کریں گے مگنیٹی پیلڈ ان کو اپوز کریں گے یہ جو اپوز کریں گے اس واجہ سے ہمیں کیا یوز کریں گے یہاں پر مائنس سائن اس کو دیفائن کیا ہے لینس لا لینس لا کیا ہے اس کی بسکلی سٹیٹمنٹ کیا ہے ہمارے پاس لینس لا کیے اکارڈنگ لینس لا گرمز کو سیپل ورڈ میں ڈیفائن کریں تو کیا ہے بسکلی دیفائنگ لینس لا ڈیفائن کریں گے ایمیف کیا ہوتا ہے ہمارے پاس الیکٹر موٹیف فورس فورس بچیز یوز تو مووڈ مووڈا چارجز ہم نے اپلائی کر کے چارجز موڈ کیا ہم کیا نام دیریں ایمیف الیکٹر موٹیف فورس اکارڈنگ تو لینزلہ دو قولیٹی آف انڈیوشد ایمیف جب وہ چارجز موڈ کریں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اوپوزیٹ ہمارے پاس موڈیف فورس بچیزی اس کو اپوز کریں گی اس ساتھ is which opposes the change in magnetic flux which opposes the change in magnetic flux so قولیٹی آف انڈیوشد ایمیف اس کے مادلے پاس which opposes the change in magnetic flux یہ جب ci چارجز تو کریں گے تو اس کے واجہ سے کیا ہوگا اس کے راؤنڈ مانگنیٹی فیلڈ پروڈیوٹس ہوں گے وہ مانگنیٹی فیلڈ کیا کریں گے بیسیکلی وولٹیز پروڈیوٹس کریں گے وولٹی واجہ سے اس کے اوپوسٹ کیا کریں گے فلکس کو اپوٹس کریں گے جب کوئی چیز اپوٹس کرتے اس کے لئے کیا یوز کر رہی ہم مائنس یوز کریں گے اس کو بیسکلی دیفائن کیا ہے لینز لانگ تو یہ ہمارے پاس اوورال سٹیٹمنٹ کے آگے پریڈلہ آتی ہے پریڈلہ سٹیٹ ایٹ ایٹ افا فلکس پاسیس تھو اٹرن آف کوئیل یہ ہم نے ڈیفائن کر دیا یہ افا فلکس پاسیس تھو ترن آف کوئیل اور وائر اس کو کیا سکتے ہیں اب بولٹیج بل انڈیوز انڈی ٹرن آف وائر جیسے یہاں پر فلکس چینج ہوگا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں پر چارج موک کرتے ہیں so voltage will produce in the turn of wire that is directly proportional to the rate of change in the flux with respect to time so اگر اس کو mathematically we can see mathematically e is equal to voltage is equal to d5 over d3 so جیسے ہمارے پاس flux پاس کرے گا کسی وائر میں voltage will produce in the turn of wire is directly proportional to the rate of change in the flux with respect to time so جیسے زیادہ flux چینج ہوگا voltage کی ویلیو کیا ہوگی زیادہ produce ہوگی جیسے flux کم چینج ہوگا voltage کی ویلیو کیا ہوگی اب یہ rate of change flux کو زیادہ چینج کیا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی آنسر کرے گا اس کو rate of change کی ویلیو اگر انکریز کنا چاہتے ہیں تو کیا یہاں پر اس ایکسپیرمنٹ کے طور پر ہم اس کو انکریز کیا سکتے ہیں یہ flux زیادہ چینج ہوگی ایتنا flux زیادہ چینج ہوگا magnet کو تیزی سے موز کرے گا ویلیو کی جو moment ہے اس کی speed کو ہم انکریز کر دیں گے جیسے زیادہ تیزی سے magnet کو ہم موک کریں گے اس نے زیادہ flux زیادہ چینج ہوگا voltage کیا ہوں گے ہمارے پاس زیادہ produce ہوگی جسے power of number of tons کو بھی انکریز کر کے جو ہم نے write down کیا ی ی ی ہمارے پاس number of tons کو انکریز کر کے voltage کو ہم انکریز کر سکتے گی جسے power of اس کے اندر آپ کو جو voltage produce ہوتے ہیں ہر power of کی speed زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس flux زیادہ چینج ہوگی جو ابھی ہم اس magnet کی speed کی بات پر رہے نا یہ یہ جو جو جس جو جو موو کر جی اس moment کی سپیڈ کیا ہوگی زیادہ ہوگی یہ سپیڈ ہم ہوگی وہ پر ہم پر نمبر ہمارے پاس نمبر آخر ہمارے پاس ہمارے ہمارے نمبر آخر اس کے واجہ اس کو ہمارے پاس ایک ایک نمبر کیا نمبر ہر ترن کے اندر آخر ہمیں وولٹیج کو کلکلیٹ کریں گے اگر ہم ہر تن کے سیپریٹ وولٹیج پر ڈیوز کریں فارمولا کیا لکھیں گے ای وان از ایکوال ٹو ڈی فائی وان اوبر ڈی ٹی اگر سیکنڈ ٹرن کا کریں تو فارمولا کیا ہوگا یہ ای ٹو از ایکوال ٹو ڈی فائی ٹو اوبر ڈی ایس طرح اگر جسنی نمبر ٹرنز ہیں ہر تن کے اندر کیوں کہ لیکیج فلکس کی ویلیو ڈیفرنٹ ہوتی ہی ہر تن کے اندر تو وولٹیج جو پروڈیوز ہوں گے وہ بھی ہر تن کے اندر کیا ہوں گے ڈیفرنٹ ہوں گے اس کے ایک سیمپل ہم ایکویجن ہمارے پاس ایک فارمولا آ جائے تو سکتہ لے سکتے ہم آئی ایکوال ٹو ڈی فائی آئے ہوگر ڈی ٹی اگر لیٹس پتہ آئی کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے یہ اگر سیکنڈ ٹن کے ہم پوائنٹ کریں اگر تھرڈ ٹن کی کھنے تو ہم اس کی ویلیو کو کلپولیٹ تو یہ ہم ٹن کو چینج کر کے ہم اس کی ویلیو کو کلپولیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک فارمولا آج کر سکتے ہیں ٹھیک تگر ہم اس کو کیونکہ آپ ہر ٹن کے اگر ہر ٹرانسفارمر کی اگر اس کو اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں تو سمپلیفائی کیا آجے گا ہمارے پاس ٹوٹل نمبر ٹرانسفارمر کی سپسا we جلا اور ٹرانسفارمر کی اگر دیکھ سکتے ہیں ٹرانسفارمر کی اگر見 is اگر اس کو ہم اس متعودی سے ٹس کو اگر steamoma undan سکتے ہیں یہاں پہ submission i is equal to one to end e into i. اس طرح آپ اس کو define کر سکتے ہیں. یہ سیمپل جس آپ کی calculation ہے. اس calculation کے اندر اگر کسی student کو کوئی question ہے تو آپ بسو کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. کیا یہ calculation clear ہے سب کو یہ excuse me sir جب ہم change لیتے ہیں تو ہم derivative لیتے ہیں لیکن سب جب ہم add کرتے ہیں تو ہم submission integration پہ نہیں لیتے integration بھی apply کر سکتے ہیں. کیونکہ integration تو یہ وہ بھی submission ہی کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ integration use کریں ہمارے پاس کنے value کہ ہر term کے اگر different آ رہے ہیں تو آپ integration apply کر کے بھی submission کو کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم کیا کریں integration apply کریں تو derivative اس کا کیا ہوتا ہے وہ opposite ہوتا ہے. تو submission آپ ہر value calculate کر کے اگر اس کو آپ integration use کر کے بھی وانپک regulation کر سکتے ہیں. یہاں پہ issue کیا رہا ہے ہمارے پاس کہ ہر term کے اندر value کیا ہے ہمارے کا different ہے ہر term کے اندر value same نہیں آ رہے ہیں آپ دیکھیں اگر یہ turn ہے یہاں پہ leakage flux کچھ اور ہو گئی ہے second turn ہے یہاں پہ leakage flux value different ہو گئی ہے third turn ہے یہاں پہ leakage flux flux کے value different ہو گئی ہے تو ہمیں ایک ایک calculation کریں اس کے لئے پہ ہم کیا کریں گے add and کیا کریں گے سب کو sum کر دیں گے اگر ہم integration apply کروں اس case میں کیا کہ سب میں جو value وہ same ہوئی سے ہم کیا کریں ایک کی value میں پتا ہے سب کو کیا کریں ہم limit apply کریں اور اس کو ہم calculate کریں گے تو وہ بھی ایک ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس value کیا ہو same integration use کر کے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ leakage flux کی value approximate 0 کے قریب ہوتی ہے تاب integration use کر کے بھی اس کا limit apply کر کے اس کو solve کر سکتے ہیں اب question یہ ہے کہ کہ ہم integration بھی کریں submission بھی کریں یہ solution ہمارے زیادہ complex ہے کیونکہ بار بار میں کیا کرنا ہوگا ایک value apply کر کے اس کو add کر کے اس کے بعد total value find کریں گے total voltage ڈرائیو کر لیں گے تو اب ہم نے کیا دیکھتے ہیں اس کو ہم solve کرنے میں فردر ہم کیا کرنے اس کو simplify کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس calculation کیا ہو اس کی easy ہوں ہم کیا کرتے ہیں ہر coil کا average flux use کر رہے ہیں کیونکہ individual ہم نے calculate کرنا ہے وہ زیادہ complex ہے یہ کہ ہر ایک کی individual value point کر رہے ہیں اس کے بعد کیا کریں اس کو ہم add up کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے سب کے average value calculate کر کے ہم کیا کریں گے اس کو average flux بس ہر coil میں سے کتنا پاس کر رہا ہے اس کو average use کر کے ہم ایک average formula کیا کریں گے drive کر لیں گے average value کیا ہو سکتے ہیں اس کی ہمارے پاس تو ابھی ہم نے جو write down کیا e is basically equal to minus submission i is equal to 1 to n total number of turns di over dt اگر ہم اس کی average value کیا ہے ہمارے پاس basically یہاں پہ اگر flux کی average value define کریں گے let's suppose this is the go ہم average define flux same pass کر رہے average termini کیا ہوگا اس کے اندر کہ flux ہے ہمارے پاس ہر turn کے اندر leakage flux کی واجہ سے ہر turn کے اندر flux کی value different ہوتی ہے ہم suppose کھلے کیوں جو leakage flux کی value زیادہ نہیں ہوتی 0.0 something ہوتی ہے ہم suppose کھلتے ہیں جو دینا ڈی کہ اس کے اندر کو انجسٹ ہم نے کہا کہ امار پاس سمیشن ڈوان ٹو این اور پلکس آئی کس کی کولم میں سو لے لیا لیم ڈا کی کوئر یہ لیم ڈا کی اب اس کے لیے ایبریج پلکس جو ہر کوئل کے اندر کیا ہوگا پاس ہوگا یہ فارملا یوز کر کے آپ پائنٹ کر سکتے ہیں کہ ایبریج پلکس سکور کے اندر کتنا ہے یہ اس کو یوز کر کے کیا کریں سمپل ایبریج وولٹیج پیائنٹ کریں اب یہاں پہ آپ انٹیگریریشن یوز کر کے سام کریں ہم دل کرنے دن کچھ اسے سمپلگ لایشن ہے اس کا اندر کوشش نہیں ہے ہوگی آپ کس یکی کلگیلیٹ کر دکھا ہے شکریہ سمپلی کلگیلیشن کرنے ہوگی یہ شکریہ سمپل کلگیلیشن کرنے ہوگی اس کو یہ کسی ملکیلیٹ نہیں کرویے یہ آپ کو اوہرالیو اس کو یوز کرکر آپ نے کیا کرنا ہے کلگیلیشن کرنے ہوگی یہ جسٹ آپ کو بطا چک ادر ایک سنگل کوئیل کریں جو کی سنگل کیم کلکلیشن کرتے نہیں کیونکہ وہ زیادہ کمپلیکس سلوشن ہوتا ہے یہ ہم کیا کریں ہر کوئیل کی انڈیویجل یوز کر کے اس کو یا اوورال ہم ایوریج یوز کر کے ایوریج کیا کریں گے اس کی کلکلیشن کریں گے تو کیا اس فارمولے کے اندر کوئی ایشیو تھا نہیں ہوگا کسی کوئی ہے نہیں سار تو جسٹ یہ فارمولہ جسٹ اب لاسٹ پوائنٹ لیکیش فلکس آئی ہوگا یہ بھی پوائنٹ سب کو کلیر تھا کہ لیکیش فلکس تبینی کیا اور تھا اس کے اندر ہم جسٹ میں آپ کو یہ اب یہاں پر اس پور میں دیکھیں آپ دو اب پور میں دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پر فلکس جو جیسے جیسے ہمارے پر کرنٹ فلو کر رہا ہے اس کے وجہ اس کے اور فلکس پروڈیوز ہو رہا ہے اب یہاں پر کور میں دیکھیں آپ لو تو یہ جو فلکس ہے ہمارے پر جو آؤٹسائڈ کور سے جو آؤٹسائڈ فلکس ہو رہا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں لیکیش تک جیسے ہمیں یہاں پر ایسی کرنٹ اپلائی کیا اس کے وجہ سے کیا ہوئے جب وائر میں سے کرنٹ پاس مگنیٹک فیلڈ پروڈیوز ہونے کیا نام دیتی ہے مگنیٹک فلکس اب اس کی ڈریکشن بار بار چینج ہو اس کی ویزن کیا کہ ہم ایسی کے اندر کرنٹ کی ڈریکشن بار بار کیا اور یہ چینج ہو رہی ہے یہاں پر دیکھیں جو فلکس کی ڈریکشن ہے وہ بھی کیا ہو رہی بار بار چینج تو جب وائر میں سے پاس کریں گے یہاں پر والٹس جاؤں گے اور ڈیوز ہوں گے یہ جو اس کی ایج پر آرہے ہیں ہمارے پاس یہ جو کور سے آؤٹسائڈ یہاں پر مگنیٹک فیلڈ ہیں یہاں مگنیٹک فلکس اس کو ہم نام دیتے ہیں لیکیش پلکس پائی ہو کہ یہ لیکیش پلکس کا میننگ سب کو کلیر ہوگا کہ اس کا میننگ کی آئی سٹارٹ کریں گے اب اسی طرح ٹرانس پارنک کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سیجوز می سر سر یہ کائنٹی نائن سلائٹ کھولیں سر ایک چیز پوچھ نیتی سر لینزز لاؤ میں سے لینز لاؤ میں سے لینز لاؤ میں سے ایک اجازت ہونے سر لینز لاؤ میں سر جو آپ بتا رہتے ہیں سر وہ موٹی فورس ہے لیکن بہت سر اندیوز ہوتی ہے وہ معنیتہو موٹی فورس کی جیسے نہیں ہوتی سر کیونکہ معنیٹ ہم آگے پیچھے کر رہے تھے نہیں موٹی فورس جی جی آپ ٹھیک ہے اب ہوتا ہے کہ موٹی فورس پلائے کرنے سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو کوائل ہے اس کی جو الیکٹرون ہے یہ چارجز وہ کیا کرتے ہیں موو کرتے ہیں اب جب الیکٹرون چارجز موو کرنے جبjutے ہمیں مگنیٹیے ہیں ہم They Forge بھی ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وائر ہے اس کے اندر جب ہمارے پاس کو سوچ آف کرتے ہیں تو وائر کے اندر چارجز کیا ہوتے ہیں سٹیٹک ہو جاتے ہیں کوئی بھی چیز آن نہیں ہوتی ہے جیسے ہم سوچ آن کرتے ہیں تو وہ جو وائر کے چارجز کو موف کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس رننگ پار میں آجاتا ہے ریٹمیز کے جب ہم سوچ آن کیا ہے ریٹمیز کے چارجز کو موف کرنے کے لئے ہم نے کہا کہ ایک فورس سپلائی تھی ہے تو وہ فورس کو ہم نے کیا نام دے رہے ہیں کہ وہ فورس جو چارجز کو موف کراتی اس کو ہم کہتے ہیں والٹیج دیکھیں مگنیٹر موٹی فورس ہے تو ہم نے مگنیٹر جنریٹ کی نا یہ ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہمارے پاس ایک اور فورس پرڈیوٹ باہر کے اندر اس فورس کو ہم کیا نام دے رہے ہیں مگنیٹر موٹی فورس یا گولٹیج وہ فورس جو چارجز کو موف کرائی وہ ہمارے پاس ایک اور موٹی فورس